لال بٹن کو دبا کے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو داکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں بالکل فری ہٹ در ایڈ بٹن فار سبسکرپشن اور کلک در بیل آئیکن فار اپ کمین ویڈیوز اٹس فری دی ہاؤنڈ آف باسکر ویلز یہ ایک نوول جسے آرثر ڈویل نے لکھا تھا اور یہ نائن اور ٹو میں پبلش ہوا تھا اس نوول کو سمجھنے کے لیے ایک انسیڈنٹ کو سمجھنے ضروری ہے یہ ایک سکسٹین فورٹیز کا انسیڈنٹ تھا جب ایک ہگو باسکر ویل نام کے آدمی نے ایک عورت کو غوا کر لیا تھا اور اس عورت نے بھاگنی کی کوشش کی تو ہگو نے اس کا پیچھا کیا ہے وہ اس عورت کو حاصل کرنا چاہتا تھا لیکن کچھ دن بعد لوگوں کو دو ڈیڈ بوڈیز ملتی ہیں ایک تو وہ لڑکی کی لاش ہوتی ہے لیکن ہگو کی لاش انہیں بہت بری حالت نے ملتی ہے اس کی گردن کٹی ہوتی ہے اور انہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کسی جائنٹ ڈاگ کا یہ کام ہے یعنی ہگو کو کسی جائنٹ ڈاگ نے قتل کیا ہے اب اتنے سالوں بعد اس انسیڈنٹ کے ایک اور باسکر ویل کی بہت ہی مستیریس کنڈیشن میں ڈیتھ ہو جاتی ہے یعنی ہگو باسکر ویل کے بعد ایک اور باسکر ویل سیر چارلز باسکر ویل کی موت ہو جاتی ہے ان کے چہرے پر بہت خوف ہوتا ہے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی گوست ہے جو اس فیملی میمبرز کو قتل کر رہا ہے ڈاکٹر مورٹی مور جو باسکر ویل کے فیملی فرنڈ ہوتے ہیں وہ یہ میٹر شیرلک ہومز کے پاس لے کر جاتے ہیں جو ایک فیمس دیڈیکٹیو ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ شرلک ہومز اس مرڈر کو انویسٹیگیٹ کرے اب سیر ہنری باسکر ویل جو اس فیملی کا نیا وارث ہوتا ہے باسکر ویل فیملی کا راکٹر مورٹی مور کو یہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ باتیں اگر ہنری کو پتا چلنی تو وہ خوف زیادہ ہوگا خیر وہ شرلک ہومز کو ہنری سے ملنے کے لیے رازی کر لیتے ہیں جب ہنری ہومز سے ملتا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ کسی نے یہاں پر اس کے بوٹس چوری کر لی ہیں سیر ہنری کے اور اسے دھمکی دیئے کہ وہ ڈرٹ مور سے دور رہے یعنی جہاں پر باسکر ویلز کا گھر ہے اچھا اب ہومز کو اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی داڑی والا آدمی ہنری کا پیچھا کر رہا ہے اب باسکر ویل ہاؤس کا ایک بٹر ہوتا ہے جس کا نام بیری مور ہوتا ہے وہ بھی نوکری چھوڑ کر جانا چاہتا ہے اب ان لوگوں کو بیری مور پر شک ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اس مرڈر میں انوالو ہے اور اسی دوران پتہ چلتا ہے کہ سیلڈن نام کے کرمنل جیل سے بھاگ گیا ہے یہ خبر سن کر سب پریشان ہو جاتے ہیں اب اس میں ایک نیا کریکٹر آتا ہے جس کی ملاقات واتسن سے ہوتی ہے وہ خود کو سیر ہنری کا پروسی بتاتا ہے اور وہ واتسن سے کیس کے بارے میں بھی کافی سوالات کرتا ہے اس کا نام سٹیبلیٹ آن ہوتا ہے اور اس کی ایک بہن بھی ہوتی جس کا نام بیریل بتاتا ہے اور سیر ہنری جو ہوتے ہیں یہ اس کی بہن میں انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ سب باتیں واتسن کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں کچھ دن بعد واتسن اور سیر ہنری اپنے بٹلر بیری مور کو پکڑ لیتے ہیں جو رات کے وقت کھڑکی سے کسی کو سگنل دے رہا ہوتا ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیری مور ہی سیر چارلز کا مرڈرر ہے لیکن بیری مور کی وائف آ کر بتاتی ہے کہ سگنل اس کے بھائی سیلڈن کو دے رہا ہے جو جیل توڑ کر بھاگا ہے اور وہ بھوکا ہے تو یہ رات کو اسے کھانا دینے جاتا ہے پھر وہ بیری مور انہیں بتاتا ہے کہ جس دن چارلز کا مرڈر ہوا اس دن رات کو اسے ایک لیٹر ملا تھا جو کسی عورت نے اسے لکھا تھا سیر چارلز کو اور اسے کہیں ملنے کے لیے بلائیا تھا اور اس پر ایل ایل لکھا تھا سیر چارلز کے پاس ایک لیٹر ملا تھا بیری مور کو جس پر ایل ایل لکھا تھا اور اس عورت نے سیر چارلز کو کہیں ملنے کے لیے بلائیا تھا تو موٹی مور وائٹسن کو بتاتا ہے کہ قریب ہی ایک لورا لیونز نام کی عورت رہتی ہے وائٹسن جب لورا سے ملتا ہے تو وہ مان جاتی ہے کہ خط اس نے ہی لکھا تھا لیکن اس رات وہ سیر چارلز سے ملنے نہیں گئی تھی دوسری طرف شرلک ہومز بھی اپنے طور پر کیس کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ لیونز اصل میں اسٹیبلٹون سے ملتی ہے اور اسے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اسٹیبلٹونز جس لڑکی کے ساتھ رہتا ہے اس کو اپنی بہن بتاتا ہے بیریل کو وہ اصل میں اس کی وائف ہے اب انہیں اسٹیبلٹون پر شک ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ سر چارلز کے مرڈر میں اس کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے اب ہومز اسٹیبلٹون کو پسانے کے لیے ایک جال بچھاتا ہے وہ اور واتسن کہتے ہیں کہ وہ واپس لندن جا رہے ہیں اور سر ہنری کو کہتے ہیں کہ وہ ڈینر کے لیے اسٹیبلٹون کے گھر جائے اب ہومز اور واتسن پلان کرتے ہیں کہ جیسے ہی اسٹیبلٹون سر ہنری پر حملہ کرے گا تو وہ اسے پکڑ لیں گے سر ہنری جب گھر سے نگلتا ہے تو ایک بڑا سا کتہ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جسے ہومز مار دیتا ہے اس کتے پر فاسفورس لگا ہوتا ہے جس کے ویسے وہ رات کے وقت اور زیادہ خوفناگ لگتا ہے سر چارلز کے چہرے پر جو خوف تھا مرتے وقت وہ شاید اس کتے کا ہی تھا اور یہ کتہ سٹیبلٹون کا ہوتا ہے سٹیبلٹون بقاعدہ اسے ٹرین کر رہا ہوتا ہے سر ہنری پر حملے کے لیے جب ہومز اور واتسن گھر میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں سٹیبلٹون کی بیوی بیرل بندی بھی ملتی ہے اور وہ انہیں خطرناک دلدلی زمین کی طرف لے جاتی ہے جہاں اس نے سٹیبلٹون کو جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن سٹیبلٹون کا وہاں کچھ پتہ نہیں چلتا اور وہ دوبارہ نظر نہیں آتا اصل میں سٹیبلٹون کا تعلق بھی باسکرویل فیملی سے ہی تھا اور یہ سیر چارلز کا نیپیو تھا سٹیبلٹون کا باپ ساؤتھ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہیں پر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو سٹیبلٹون واپس انگلینڈ آ جاتا ہے اور جب اسے باسکرویل کی پروپرٹی کے بارے پتہ چلتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سادش آتی ہے تو اس کے ذہن میں یہ سادش آتی ہے کہ وہ باسکرویل کو قتل کر کے ان کی پروپرٹی کو انہریٹ کر سکتا ہے